ایک بادشاہ کسی فاہشہ عورت پر عاشق ہو گیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی وہ عورت بہت خوبصورت تھی بادشاہ کی ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ اس کے غلط کام چڑھوا کر اس سے لے کی کروائے مگر جو جو دن گزردہ گیا وہ بیمار ہوتی گئی اس کی خوبصورتی جیسے پیلی پڑ گئی بادشاہ نے پورے ملک سے طبیب منگوائے اور انہوں نے اپنا سارا ہنرزما لیا کوئی دوا نہ چھوڑی مگر ودین بدین بیمار ہوتی گئی بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دنیا کی ہر نعمت اس کو میں اثر ہے مگر یہ بیمار ہوتی جاتی ہے یہ بات پورے ملک میں پھیل گئی ہر آیا چونکہ اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتی تھی اسی وجہ سے ملکہ بھی ان کو اپنی جان سے پیاری تھی سب لوگ دل سے اس کی عزت کرتے مگر ملکہ تھی کہ سوک کر کانٹا ہوئے جا رہی تھی آخر اسی ملک میں ایک لوہار کا بیٹا بادشاہ کے پاس آیا اور کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ملکہ کا علاج کر سکتا ہوں مگر میں جو پوچھو آپ کو سچ بتانا ہوگا بادشاہ نے کہا ہاں پوچھو کچھ بھی پوچھو مگر ملکہ تندرست ہونی جائیے لوہار نے کہا بس یہ بتائیں کہ ملکہ کو آپ کہاں سے لائے تھے یہ کون ہے کس کی بیٹی ہے یا کوئی شہزادی ہے بادشاہ نے کہا نہیں یہ فہاشہ عورت تھی اس کی خوبصورتی پر میں مر مٹا تھا سوچا یہ ہوا کی بیٹی یوں اپنے آپ کو کسی مجبوری کی وجہ سے نلام کر رہی ہے میں اس کو اس گندگی سے نکال کر اس کو عزت دار مرتبے پر فائز کروں گا اس لیے اس سے شادی کی دنیا کی ہر اسائش دی مگر پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے یہ بیمار سے بیمار ہوتی جا رہی ہے لوہار نے کہا اگر جان کی امان پاؤ تو اس کا علاج میرے پاس ہے بادشاہ نے کہا کچھ بھی کرو مگر اس کی جان بچا لو لوہار نے کہا اسے دوبارہ اسی بزار چھوڑائیں جہاں سے یہ آئی ہے بادشاہ تو پہلے نہ مانا مگر اس کی زندگی کی خاطر اس کو وہیں بھیج دیا ایک مہینہ بڑی مشکل سے گھدرا تھا کہ بادشاہ وہاں گیا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ملکہ نہ صرف تندرست ہو چکی تھی بلکہ اس کی تمام جوانی پہلے کی طرح واپس آ چکی تھی وہیں لوہار اس کے اوپر پھینکے جانے والے پیسے چھوڑا تھا بادشاہ کو دیکھا تو پاس آیا اور حرس کی حضور جس کو در پہ جا کر شہر سے جا کر روٹی کھانے کی عادت ہو وہ ایک جگہ قید ہو کر بیمار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی بادشاہ ساری بات سمجھ چکا تھا وہیں اس کو طلاق دے کر واپس چلایا بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو شخص شروع سے ہی اپنی زندگی کو زار رہا ہوتا ہے اگر وہ اپنے اندر تبدیل ہی لائے تو اسے مشکل ہوتی ہے